مزیدہ سال جو گوبی کے پھول ہم نے لگائے تھے اپنی روف ٹاپ گارڈن میں وہ انہی ٹوکریوں میں لگے ہوئے تھے یہ بیس ٹوکریوں ہمارے پاس ہیں اور ان میں ہم نے چالیس پھول لگائے تھے اور بہترین آرگینک گوبی ہمارے پاس تیار ہوئی تھی اسی طریقے پر ہم نے عمل در عمل کیا تھا یہی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینز مانی گائننگ آئیڈیا سمیں خوش آمدید آپ کا مانی آپ کے حدمن میں حاضر ہے ایک نئے کانٹینٹ کے ساتھ دوستو ابھی یہ جو سیزن ہے یہ بالکل آف ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے اس کا انتظام آگیا اور نیا سیزن انشٹالٹ ہو رہا ہے 15 سپتمبر سے تو اس کے لیے جو ہم نے اپنے جو پہلے والا سیزن تھا اس میں جو ہم نے اس کے کوئی بھی ویجیٹیبل لگائے تھا اسے آج ہم پارڈ کو کھالی کریں گے یہ پورا ایک پراسس ہوتا ہے اور اس پراسس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے اپنی ٹوکری اپنا گروئنگ بیگ آپ نے جو بھی پورٹ ہے وہ کس طرح اگلے سیزن کی سبزیوں کے لیے ریڈی کرنا ہے کیونکہ اب ایسے تو نہیں ہوتا کہ جو پہلے سیزن کے فروڈ لگے میں ہیں انہیں ہی آپ سیدھا نکال کر نئے سیزن کی لگا دیں اس کا پورا ایک جو منیو ہوگا اسے بھی آج کے ولاگ میں ہم چھیل کریں گے تو آج کے ولاگ آپ کئی سے بھی سکپ مت کیجئے گا پورا ولاگ دیکھئے گا اور انشاءاللہ اگر آپ نے پورا ولاگ دیکھا تو آپ کو کوئی کنفیجن نہیں ہوگی لیکن اگر پھر بھی کنفیجن ہوئی ہے کوئی آپ کی کوئیری ہوئی تو آپ نیسے کمنٹ باکس میں لازم اُلسسیں انشاءاللہ میں آپ کو کمنٹ لیٹ کر کے آپ کو لازمی ریپلائی کروں گا تو چلیں آج کا ولاگ اپنے گائنی منٹور کے ساتھ مل کر سنو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مانی بالکل آپ نے بجا فرمایا ٹھیک کہہ رہے ہو کہ گرمیوں کی سبزیوں کا جو موسم ہے وہ ختم ہو چکا ہے اب نئے موسم کی سبزیاں ہم لگائیں گے انشاءاللہ سردیوں کی سبزیوں کی سیڈ لنگ کریں گے لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ جن پورٹس میں پرانی سبزیاں آپ کی لگی ہوئی تھیں یعنی گرمیوں کی سبزیاں لگی ہوئی تھیں ان پورٹس کو دوبارہ سے ہم نے تیار کرنا ہے اب کس طرح تیار کرنا ہے اسی سلسلے میں ہم آج یہ وی لاغ بنا رہے ہیں آپ کے تمام جو ویورز ہیں ان سے اور آپ سے گزارش ہوگی کہ یہ سارا وی لاغ جو ہے تمام ویڈیو جو ہے اس کو بغور دیکھیں اور ایک ایک چیز اس کی نوٹ کریں اگر آپ نے اسی طریقے سے اپنی پرانی ٹوکریوں گروئنگ بیگز اور گملوں کو تیار کیا تبارہ سے اگلے سیزن کی سبزیوں کے لیے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہترین ریزنٹ ملے گا تو ہمارے ساتھ رہے پورا بھی ڈاک دیکھیں ترین رہے پورا بھی ڈاک دیکھیں موسیقی موسیقی دوستو ابھی آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کام ختم ہو گیا ہے بس پرانی سبزیاں نکال دی ہیں اور پیپٹین سبتمبر کو آکے نئی سبزیاں لگائیں گے اور مزے کریں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہے ابھی تھا یہ جو کام کیا یہ سٹیپ ون تھا ابھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں سٹیپ ٹو اس لیے گھوڑ سے دیکھئے ویڈیو اب سٹیپ ٹو ہمارا یہ ہے کہ ہم ان ٹوکریوں کو خالی کر دیں گے ٹھیک ہے جتنی ٹوکریوں کے اندر ہماری سبزیاں لگئے یہ اب شاپر آپ کا ختم ہو گیا ہے اب نیا شاپر لگے گا ٹھیک ہے اسی طرح ون بائی ون میں چاہتا ہوں کہ مٹی ٹھلکل ایسے ہو جائے گی جیسے یہ بلکل نہیں ہو ٹھیک ہے نا یہ طریقہ ہم نے اس کے ساتھ کرنا ہوتا ہے جب ایک سیزن سے دوسرے سیزن کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں نا تو پھر کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ٹوکریوں ساری ہم نے یہاں پر خالی کر کے رکھتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہم نے اوپر نیچے رکھتی ہیں اب کال کی دھوپ ان کو لگے گی تو یہ انشاءاللہ فریش ہو جائیں گی ان کے اندر جو جراسیم بغیرہ ہے نا وہ مار جائیں گے ٹھیک ہے اب مٹی کی طرف آئیں مٹی کو یہ دیکھیں یہ سبزی لگی ہوئی تھی اس کے اندر جلو کا ایک نیٹ ہے پورا ٹھیک ہے اس کو یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے روٹ بائنڈنگ ہوئی ہوئی ہے روٹ بائنڈنگ بھی تو اسی طرح ہوتی ہے نا ٹھیک ہے اب یہ جتنے بھی مٹی پرانی ہوئی گیا وہ اس کو ہم نے یہ جڑوں کو توڑنا ہے اس طرح ٹھیک ہے مانی یہ اتنی محنت کرنے کی پیچھے دو ریزنز ہوتی ہیں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ چونکہ بہت ساری باریک جڑیں جو ہے نا اس کے اندر مٹی کے اندر رہ جاتی ہیں اور وہ پھر جب نہیں آپ کوئی سبزی لگائیں گے پودا لگائیں تو ان کو گروہ نہیں کرنے دیں گی اس کی جڑوں کو تو ایک تو اس کو نیٹ کو ہم نے توڑنا ہوتا ہے اس لیے مٹی ہم باید نکالتے ہیں دوسرا یہ نیوٹریشن ویلیو اس کی کام ہو جاتی ہے مٹی کیونکہ یہ تھوڑا سا میڈیا ہے تو اس میں اتنی نیوٹریشن ویلیو نہیں ہے پودے کے لیے اس کے لیے جب اس کو دوبارہ ہم دھوپ میں پھینکتے ہیں دوبارہ اس کو اکسیجن ملتی ہے تو مٹی دوبارہ سے تیار ہو جاتی ہے اگلی سیزن کی سبزیوں کے لیے تو اس وجہ سے ہم ان کو ریفریش کرتے ہیں ٹوکریوں کو تو جب بھی ایک سیزن سے دوسرے سیزن میں آپ لوگ جا رہے ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پورٹس کو اپنے گروئنگ بیگز کو گملوں کو جو بھی ٹوکریوں میں سبزیاں آپ کی لگی ہوئی ہیں ان کو ایک دفعہ نہ ان کو ان کی مٹی جو ہے وہ نکال کر چھت پر دھوپ میں سن لائٹ میں تیز دھوپ میں بکھیر دیں اور اس پر نہ تیز دھوپ پڑھنے دیں دو دن کی دھوپ جو انکافی ہوتی ہے یہ مٹی آپ کو دیکھ سکتے ہیں بہت پھرپری سی ہے بڑی شاندار مٹی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو ایک دفعہ نہ ہم نے تیار کرنا ہے دوبارہ سے اس کو دھوپ لگوانی ہے تو اس کے بعد اگلا پراسس ہوگا موسیقی 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 دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ مٹی میں کٹھا کر رہا ہوں اور دیکھ سکتے ہیں یہ خوشک ہو گئی ہے مٹی بلکل آج یہ دوسرا دن ہے ورکن کا تو ابھی میں اسے لیے کٹھا کر رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں مونسٹر نہیں رہا اور اسے لیے کٹھا کر رہا ہوں اب ٹوکریوں کو دوبارہ سے تیار کریں گے ہم یہ پولیتھین نیا ہم نے پرچیز کر لیا ہے بازار سے لائے ہیں اس کو ٹوکری کے اندر پلیس کریں گے اور فالتو شاپر جو ہے وہ اس طریقے سے ہم کاٹ لیں گے کینچی کی مدد سے اور اس کے اندر بھی آپ نے ڈرینیج ہول بنانے نہیں بھولنے دو ہم ہول بنائیں گے اس میں ان دونوں کٹس کے اوپر جو ہم نے کینچی کی مدد سے پولیتھین کو لگائے ہیں اس کے اوپر گملے کے پیسز رکھیں گے اور پھر مٹی ڈالیں گے گملے کے دونوں ان ہولز کے اوپر پیسز رکھ کر اوپر مٹی ڈالیں گے اور مٹی کو اچھے سے یہاں پر پریس کر دیں گے تاکہ یہ ہمارے جو پوٹ کے ڈرینیج ہولز ہیں یہ بند نہ ہوں چلتے رہے ہیں یہ جو مٹی ہم اس ان ٹوکریوں کے اندر ڈال رہے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس گوبر کی گلی سڑی خاد پہلے سے موجود ہے تو آپ ضرور اس میں شامل کر لیں اس مٹی میں مکس کر لیں وہ زیادہ اچھی رہے گی لیکن اگر موجود نہیں ہے تو بعد میں بھی اس کو آپ شامل کر سکتے ہیں موسیقی 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 مانی ماشاءاللہ ہم نے ٹوکریاں پلیس کر دی ہیں اس وقت بلکل ان کی مٹی جو ہے وہ فریش ہو چکی ہے اس میں اب آپ کی سبزی بہت اچھے سے چلے گی یہ ساری ایکٹیوٹی ہم نے آپ کے ویورز کے ساتھ شیئر کی اور اس عمل کو ہم ہر چھے ماہ بعد دوراتے ہیں موسیقی 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 تو آپ کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں آپ نے تاریخ سے زیادہ ٹیمپریچر پر اپنے ماحول کے درجہ حرارت پر نظر رکھنی ہے اگر پندرہ سپتمبر تک بھی آپ کے ماحول میں ٹیمپریچر زیادہ ہے گرمی زیادہ ہے تو ایسی صورت میں سردیوں کی سبزیاں نہیں لگائی جا سکیں گی لیکن اگر آپ کے ماحول میں درجہ حرارت جو ہے وہ سنٹی گریڈ سے نیچے آ جاتا ہے تو پھر بڑی آسانی سے آپ لوگ اگلے سیزن کی سیڈلنگ کر سکتے ہیں تو دوستو آج کا اولاہ میں کروں گا یہیں پر ختم امید ہے آپ لوگ کو پسند رہا ہوگا اور یہ ہمارے تین دن کی میند ہے بلکل ہم نے سب چیزیں نئی کر دی ہیں مٹی بھی بلکل ریفرش ہوگی ہے نیچے شاپر بھی ہم نے نیا لگا دیا ہے تین دن کی ہماری بہت سخت میند تھی اور ہمیں اب انشاءاللہ ریزلٹ ملے گا ہم نے بس میند کرنی تھی اب ریزلٹ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے آپ دیکھتے ہیں ہمیں ریزلٹ ملتا ہے کے نہیں اور اسی کے ساتھ آج کو ویلاؤں میں کروں گا یہ پر ختم امید ہے آپ لوگ کو پسند رہا ہوگا اگر پسند رہا ہے تو ویڈیو کو جلدی سے جلدی لائک کریں چینل کو شیئر اور سبسکرائب اور بیل لائکن لازمی پریس کریں اور اب میں اور میرے گارڈنگ میٹورر میں جتنی بھی ٹیم ہے وہ ملیں گے آپ کو کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے کونٹینٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ